بجلی دو روپے چورانوے پیسے فیج یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے قیمت میں اضافے سے سارے فین پر بیس سرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا مارچ میں گیس پر چلنے والے بائیس سستے پاور پلانٹس بند رکھے گئے زیشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان کس مد میں یہ بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں آمیر بجلی کی قیمتوں میں جو مہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں اضافے ہونے کا امکان ہے اور جو حکومتی دعوے ہیں اس کے برقس بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی جو مزوزہ وجوہات ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے مارچ میں تقریباً بائیس سستے پاور پلانٹس کو بند کیا گیا جس میں مقامی گیس پر چلنے والے پاور پلانٹس تھے اور آرل انجی پر چلنے والے پاور پلانٹس تھے مقامی گیس پر چلنے والے تیرہ پاور پلانٹس کو بند رکھا گیا جبکہ جو گیس ہے جو آرل انجی ہے اس پر چلنے والے نو پاور پلانٹس کو بند رکھا گیا اور اگر بات کی جائے تو گیس سے کہ جو مقامی گیس ہے اس سے تقریباً تیرہ روپے اور کچھ پیسے فی اونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے جبکہ جو آرل انجی ہے اس سے تقریباً بائیس روپے فی اونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے مجموعی طور پر ان بائیس پاور پلانٹس کو بند رکھا گیا تو نوپرا اس کو اپروف کر دیتی ہے اور ساریفین پر وہ بوچ ڈال دیتی ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر عالمی منڈی کے خاندے نے اس کے بات کی